ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل آسے منیر کے ایک ہنگامی فیصلے تین بڑی خبروں اور دو حیرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے آج کی پہلی بڑی خبر آرمی چیف جنرل آسے منیر کے انکار کے متعلق ہے جنرل آسے منیر نے ایمپورٹڈ حکومت کی ایک درخواست ماننے سے صاف انکار کیوں کر دیا جی ایچ کیو نے اس انکار کی باقاعدہ تصدیق کی ہے ایمپورٹڈ حکومت نے آرمی چیف جنرل آسے منیر سے کس قسم کی درخواست کی تھی اس درخواست کا برائرات جی ایچ کیو سے اور فوج سے کیا تعلق ہے آرمی چیف نے یہ درخواست ماننے سے انکار کیوں کیا اس کے اوپر جی ایچ کیو کو باقاعدہ ایک خبر کیوں جاری کرنا پڑی ایک آلہ سطح کے حساس اجلاس میں اکتیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اس درخواست سے جڑے دو مستیریس کریکٹر کون ہیں یعنی دو پرسرار کردار جو اس درخواست سے جڑے ہوئے ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کرداروں کو کس نویت کی گھناؤنی واردات کا حکم دیا گیا تھا آرمی چیف کے سخت جوابی اقدام پر اب حکومت کا کیا ریاکشن سامنے آیا ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر ایک خاتون رکن کو آج ہی کے دن میں اب سے تقریباً بیس منٹ پہلے یرغمال بنانے کے متعلق ہے اس خاتون رکن کو اب سے بیس منٹ پہلے کس مقام سے یرغمال بنایا گیا اس اغواہ کی ایک ویڈیو کس طریقے سے وائرل ہوئی اس ویڈیو میں نظر آنے والے دو کردار کون ہیں ان کرداروں کا تعلق کس پارٹی سے نکلا ان اغواہ کاروں کو ایک پرسرار مقام پر کس نے پہنچایا ایک ماسٹر مائنڈ خاتون جن کی اب ایک کال لیک ہوئی ہے یہ ماسٹر مائنڈ خاتون کون نکلی یعنی جو کہ اس اغواہ کی ماسٹر مائنڈ تھی اس اغواہ سے پہلے کس اہم ترین شخصیت کی دوسری کال لیک ہو گئی اس کال کی دوسری جانب کون سی اہم شخصیت تھی اس اغواہ کو کیسے امران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا اس دوران نوٹوں کی ایک بوری کیسے برامد ہوئی اس خاتون رکن کا نام کیا ہے اس کی اندرونی کہانی مختصرن آپ کو بتاتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر شہباد شریف شریف خاندان سے جڑی ایک اور شخصیت کو جوتا پڑھنے کے متعلق ہے مریم نواز کے ساتھ جینیوہ میں اچانک کیا ہوا جوتا لگنے کا یہ جو نیا واقعہ ہے جس کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے یہ واقعہ کس مقام پر ہوا جوتا مارنے والا شخص کون نکلا جب یہ جوتا مارا گیا تو نواز شریف اس وقت کس مقام پر موجود تھے اس نئے واقعے کی ویڈیو میں کون سے تین کردار نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک کردار کی شناک کس نام سے ہوئی جوتا لگنے کے بعد تین منٹ تک کیا طوفان برپا رہا اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق سب سے بڑی اور اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اب یہ اتنی اہم خبر ہے کہ تمام میڈیا چینلز نے اس خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے اور اسی طرح جتنا مین سٹریم میڈیا ہے اس کے پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی اس خبر کو سینئر انکر نے بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی حساس نویت کی خبر ہے اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب پنجاب میں آج کے دن میں ایک خاتون رکنے اسیمبلی کو یرگمال بنا لیا گیا اس اگواہ کی اب ایک حیران کن ویڈیو سامنے آ گئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اب اس ویڈیو میں کون سے دو کردار نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے آپ کو دکھاتے ہیں اور انہی کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس خاتون رکنے اسیمبلی کو یرگمال بنانے والے لوگ اصل میں کون تھے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج ہی کے دن میں اس آگڈار کے متعلق ایک تباک ان قسم کی خبر آئی اور اس سے جڑا ایک کلپ بھی وائرل ہو گیا اس خبر کے دو نقاط مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان میں پہلی خبر یہ ہے کہ عالمی بینک نے اب اس امپورٹیڈ حکومت کے مو پر ایک زوردار قسم کا تھپڑ مارا ہے اور اب عالمی بینک نے یہ اعلان کیا ہے جس نے پاکستان میں خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی بجا دیا ہے یعنی یہ اعلان کوئی عمران خان صاحب نے نہیں کیا بلکہ عالمی بینک نے ایک باقاعدہ اسیسمنٹ جاری کی ہے اور عالمی بینک نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ اس مالی سال میں پاکستان کی جو معاشی شرع نمو ہے یہ دو فیصد کی کم ترین سطح پر رہے گی یعنی عمران خان صاحب کی حکومت جب رجیم چینج آپریشن کے تحت گرائی گئی تھی اس وقت پاکستان کا گروت ریٹ تھا فائی پوائن نائن سیون پرسنٹ یعنی تقریباً چھ فیصد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے نو مہینے میں یہ گروت ریٹ چھ فیصد سے کم سے کم سات فیصد تک پہنچا دیا جاتا لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اس گروت ریٹ کو سات فیصد تک پہنچانے کے بجائے دو فیصد پر لے آئی ہے یہ اب عالمی بینک نے ریپورٹ جاری کر دی لیکن یہاں پر دوسری خبر اس سے بھی زیادہ تباہ کنے اس دوسری خبر میں عالمی بینک کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر میں مہنگائی میں اضافے کی چوبیس اشاریہ پانچ فیصد جو شرح ہے یہ انیس سو ستر کی دہائی کے بعد مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے یعنی جس وقت ملک ٹوٹنے کے قریب تھا انیس سو ستر میں جس وقت ملک دو لخت ہونے کے قریب تھا اس وقت جس طرح سے معیشہ ڈوب رہی تھی اور ملک میں لوگوں پر مہنگائی کا کہر نازل ہوا تھا اس امپورٹڈ حکومت نے ملک کو اب انہی حالات کی جانب دھکیل دیا ہے لیکن یہاں پر ایک اور تواقن خبر یہ بھی آئی کہ معاشی بہران کے باعث اور ایلسیز نہ کھلنے کے باعث اب پاکستان میں آزا کی پیونتکاری رک دی ہے اور جو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہیں وہ بھی روک دیے گئے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کی امبات ہو رہی ہیں یعنی یہ جو حالات ہیں یہ کہت زدہ اور جنگ زدہ ملکوں میں بھی نہیں ہوتے جن حالات میں اس امپورٹڈ حکومت نے نو ماہ میں پاکستان کو پہنچا دیا لیکن یہاں پر ایک خاتون رکنے اسمبلی کو یرغمال بنانے کی ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل بھی ہے اور یہ اتنی حیران کن ویڈیو ہے کہ صرف پہلے ایک گھنٹے میں اس ویڈیو کو پانچ لاکھ سے زائد مرتبات دیکھا گیا ہے اس خاتون رکنے اسمبلی کو اس وقت یرغمال بنایا گیا جب آرمی چیف نے اس حکومت کی ایک درخواست ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جی ایچ کیو نے بھی اب تصدیق کی ہے کہ فوج نے اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے اس حکومت کی اس درخواست کو باقاعدہ طور پر رد کر دیا ہے یہ خبر بھی ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے بڑی تواقن ثابت ہوئی اب جنرل آسیم منیر کا یہ جو ہنگامی فیصلہ ہے جس میں حکومت کی درخواست کو رد کیا گیا اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور نئے الیکشن کے متعلق جو ایک حیران کن سروے آیا ہے کہ کون سی پارٹی دو ہزار تئیس کے الیکشن میں کتنی نشستیں حاصل کرے گی اس کے متعلق بھی آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سروے ہے جو کہ اس ایمپورٹڈ حکومت کے لیے تواقن ثابت ہوا ہے اور یہ ایک ایسی تنظیم کا سروے ہے جس کے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ پی ڈیم کے حلقوں کے قریب ہے اب اس سروے کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ ملک کے انسٹھ فیصد افراد ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے نو ماہ میں ان کی مالی حالت بد سے بدترین ہوئی ہے اناسی فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک مکمل طور پر غلط سمت میں جا رہا ہے یعنی جنب باجوا یہ کہتے تھے کہ شہباد شریف بڑے جینئس ہیں لیکن ان کے یہ جو شہباد شریف جینئس ہیں ان کے متعلق اب ملک کے اناسی فیصد سیونٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک مکمل طور پر غلط سمت میں جا رہا ہے اور پھر ایک سوال یہ کیا گیا اسی سروے میں کہ کیا آپ فوراً نئے انتخابات چاہتے ہیں عوام سے اور اس انتخابات میں آپ کی پہلی چوائس کیا ہوگی یعنی عمران خان صاحب پہلی چوائس ہوں گے یا پی ڈیم آپ کی پہلی چوائس ہوگی اب اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ ملک میں اکتر فیصد لوگ فوری انتخابات چاہتے ہیں اکتر فیصد اور عمران خان صاحب کا ظاہر ہے کہ یہ سٹینس ہے کہ ملک میں فوراً انتخابات ہونے چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے قریب سمجھے جانے والی تنظیم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکتر فیصد لوگ کم سے کم اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ سروے بتا رہا ہے کہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت سے عام عوام کتنے تنگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ نے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے لیکن یہاں پر ایک خاتون رکن اسیملی کو یرغمال بنانے کی ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اب اس خاتون رکن کو اس وقت یرغمال بنایا گیا جب آپریشن کے پہلے مرلے میں کالے رنگ کی دو گاڑیوں کی ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی جب پہلی مرتبہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو اس وقت پی ڈی ایم کے جو سوشل میڈیا سیل ہے جو مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل ہے اس نے اس ویڈیو کو ایک پرانی ویڈیو قرار دیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ایک تازہ ترین ویڈیو ہے اب ان دو گاڑیوں میں مونے سلائی کی ایک قریبی شخصیت کو گرفتار کیا گیا بعد میں مونے سلائی گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے حالانکہ ان کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں رہنا چاہیے تھا عمران خان صاحب پر تو قاتلانہ حملہ تک ہو گیا عمران خان صاحب کا نام ای سیل میں نہیں ہے عمران خان صاحب پر دہشتگردی کے مقدمات بھی درج کیے گئے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ایک حقیقی عوامی لیڈر کے طور پر حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن مونے سلائی اس وقت ملک سے باہر چلے گئے ہیں لیکن اب اسی پوری صورتحال میں ایک خاتون رکنے اسیمبلی کو آج کے دن میں یرگمال بنایا گیا اور اس کی پھر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اب یہ ایک ایسی خاتون رکنے اسیمبلی ہے جن کا تعلق بظاہر تحریک انصاف سے ہے یہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کیٹ آپ کہلیں کہ کوٹے میں پنجاب اسیمبلی کی رکن منتخب ہوئی تھی پہلے تو ان کو دھمکایا گیا ان کو کچھ فون کالز کی گئی اس کے بعد ایک نوٹوں کی بوری کھولی گئی اور اس نوٹوں کی بوری سے ان کو پانچ کروڑ رپے کی ادائیگی کی گئی یہ خاتون رکن مومنہ وحید ہیں اور اب فواد چودری نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مومنہ وحید کو عملی طور پر سیاسی طور پر یرگمال بنایا گیا تھا اور مومنہ وحید کے خلاف اب ہم ایک ریفرنس بھیج رہے ہیں اور ان کو ڈی سیٹ کروائیں گے کیونکہ ان کو پانچ کروڑ پہ دیئے گے اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ صبح ہمارے پاس آئیں اور بتائیں کہ آخر انہوں نے یہ جو پارٹی کی یہ کہلیں کہ نشست سے اپنی وفنداری تبدیل کی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس شوائد ہیں کہ مومنہ نے پی ڈی ایم سے پیسے پکڑے ہیں لیکن یہاں پر شریف خاندان سے جڑے ایک شخص کو جوتا مارنے کے واقعے کے متعلق ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے یہ بھی آج کی ایک بڑی اور اہم نویت کی ایک خبر ہے یہ خبر اس وقت آئی جب اس حکومت کی ایک اور گھناؤنی واردار اب سے تقریباً بیس منٹ پہلے سامنے آگئی یعنی ایک طرف ملک میں دہشتگرد دندھنا رہے ہیں ایک طرف ملک مباشت کے حوالے سے مکمل طور پر ڈوب چکا ہے لیکن دوسری جانب رانہ سناؤلہ پنجاب کو یرغمال بنانے پر طولے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جس پر سوشل میڈیا پر بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب حکومت واپس لے کر ہی اسلامباد جاؤں گا لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل آسی منیر کے انکار کے متعلق ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل آسی منیر نے اس ایمپورٹڈ حکومت کی ایک درخواست ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے اور یہ اتنی اہم خبر ہے کہ تمام میڈیا چینلز نے اس خبر کو اپنی ہیڈلائن میں شامل کیا ہے اور اسی خبر کے اوپر کچھ ٹرانسمیشنز بھی ہوئی ہیں اب وہ خبر یہ ہے کہ اس ایمپورٹڈ حکومت نے اور وزارت داخلہ نے پندرہ جنوری کو کراچی اور ہیدراباد کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں یہاں پر فوج اور رینجرز کی تائناتی کی سفارش کی تھی اور یہ درخواست بھیجی تھی جی ایچ کیو میں بازابتہ طور پر کہ ان پولنگ سٹیشنز پر فوج تائنات کی جائے رینجرز کو تائنات کیا جائے اس کے بعد یہ معاملہ جی ایچ کیو کے سامنے اٹھایا گیا لیکن اب جی ایچ کیو نے کراچی اور ہیدراباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں فوج کی سٹیک تائناتی سے صاف انکار کر دیا ہے اور جی ایچ کیو نے کہا کہ صوبائی حکومت سٹیک تائناتی فرام کرنے کی ذمہ دار ہے اور فوج صرف دوسرے یا تیسرے درجے پر تائنات کی جا سکتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی جانب سے پہلا انکار ہے اور پہلا جھٹکا ہے اس حکومت کے لیے لیکن یہاں پر جوتا لگنے کے ایک نئے واقع کے متعلق ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل بھی ہو چکی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب جی ایچ کیو سے بھی آج کے دن میں چہباز شریف اور میاں نواز شریف کے ایک رشتدار کے لیے ایک تباک ان قسم کی خبر آگئی چہباز شریف کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آج کے دن میں ان کے لیے اور میاں نواز شریف کے اس عزیز کے لیے اتنی بری خبر جی ایچ کیو سے آ سکتی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب ملک میں فورن ریزرز چار ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے تین ائر پورٹس کو گروی رکھنا پڑا اور چائنہ کا اب تیس کروڑ ڈالر کا جو ایک کرد واپس کرنا ہے وہ بھی ڈیو ہے اب اسی پوری صورتحال میں اسلامباد میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت طاقتور حلقے عساق دار کی معاشی پالیسی سے مکمل طور پر نالا ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کس میں جو تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک دیوالیا ہونے کی جانے بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ عساق دار کی ناکس معاشی پالیسیاں ہیں لیکن اب یہاں پر جوتا لگنے کے ایک نئے واقعے کے متعلق ایک نئی اور تباک ان قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب مریم نواز جینیوہ میں موجود تھیں مریم نواز نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے یعنی تیس سال یہ شریف قاندان پاکستان میں حکمران رہا لیکن ان کی سرجری پاکستان میں نہیں ہو سکتی اب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے کس قسم کے حکمران ہیں اور کیا ان کے حالات ہمارے حالات سے ریلیٹ کرتے ہیں اب لندن سے مریم نواز جینیوہ پہنچی تھی جینیوہ میں ان کی سرجری ہوئی لیکن حیران کن طور پر میاں نواز شریف بھی جینیوہ پہنچ گئے ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا اور شہباد شریف وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھیک مانگ رہے تھے اب وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ جس امداد کے متعلق حکومت پاکستان دعوے کر رہی ہے یہ امداد نہیں ہیں بلکہ اس میں پچاسی فیصد تک کی جو رقم ہے یہ کر رہا ہی ہے اب اسی پوری صورتحال میں جب مریم نواز اور نواز شریف جینیوہ میں موجود تھے اور نواز شریف کی ہدایت پر رانہ سناؤلہ پنجاب حکومت کو یرغمال بنانے آئے تھے پنجاب حکومت کو الٹانے آئے تھے اسی دوران اب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر ایک جوتا پھینکا گیا ہے اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے اور عوام کے غم و غصے کا اظہار بھی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ